اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو مٹھا ہمارے لوگ سرائکی میں اسے گمبھیری بولتے ہیں اس کے اوپر ائر لیرنگ آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کے اوپر ائر لیرنگ کی جاتی ہے یہ ماشاءاللہ سے بہترین سٹرس میں ورائٹی ہے جس سے آپ اس سے بہت اچھا آوٹپوٹ حاصل کر سکتے ہیں تقریباً پر ایک اڑر اس سے آپ جو ہے تقریباً تین سے چار لاکھ روپے آرام سے عام دنیا حاصل کر سکتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ یہ باڑھ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اس میں دو تین ورائٹیز ہیں جو اس میں جو ورائٹیز ہیں وہ اس میں کانٹے والی بھی ہیں اور اس میں فارمی مٹھا بھی اسے کہتے ہیں وہ بھی ورائٹی ہے یہ فارمی مٹھا ہے جو کہ پھل میں گچھے دیتے ہیں میں اس کا آپ کو ابھی پھل بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کا پہلے آپ کو میں رنگ کا بتاتا ہوں کہ کیسے رنگ لگایا جاتا ہے پھر اس کو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر کیسے ائر لیرنگ کی جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو پہلے اس کے اوپر کٹ اس کو ڈبل کٹ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس سے اس کے اوپر جو چمڑا ہوتا ہے جلد جو ہوتی ہے وہ اتاری جاتی ہے یہ دیکھیں یہ جلد اس کی چاروں سائیڈوں سے اتاری جاتی ہے لوجہ رنگ ماری ہے یہ ایک آنٹے کے بغیر مٹھا ہے فارمی مٹھا اور اس کا پھل جو ہے وہ گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے اس کا آوٹ پوٹ بہت ہی بہترین آتا ہے صبر ہے ایک منٹ یہ اس کے لئے جو مٹی ہے وہ بھالو مڈ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ایسے نرم اور اس میں مٹی اس مڈ کو ایسے نرم بنایا جاتا ہے اس میں پانی ڈال کے یہ دیکھیں یہ نرم ہے اگر ہم اس کو پانی اتنا ڈال ہوا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بلکل وہ بن گئے ایک ڈھیلہ ٹائپ اس قسم کا اس میں نمی ہونی چاہیے یہ اس کے لئے آئیڈیال ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ باندھنے کا طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اتنی مٹی آرام آرام تسویل ہو دیں یہ ایسے رکھیں بلکل وہ جو کٹ لگایا تھا بلکل اس کے اوپر ہی رکھیں گے اور اس کو سخت لپیٹیں گے سخت لپیٹ کے یہ اس کے باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یہ دیکھیں یہ ایک سائٹ سے پھر یہ دوسری سائٹ سے پھر اس کو اس کے اوپر سخت کرنے کے لئے اس کے اوپر کلٹی دے کر اور اس کو باندھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو سائی ٹائٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ڈھیلا نہیں ہونا جائے جتنا ٹائٹ ہوگا اتنی اس میں جڑیں اچھی پیدا ہوں گی اور اگر آپ اس کو ڈھیلا رکھتے ہیں تو اس کا ایشو یہ بنتا ہے ڈھیلا رکھنے کا کہ یہ جو آندھی آتی ہے یا ہوا چلتی ہے تو اس میں یہ جو ہے آندھی میں یہ ہلتی ہے اور یہ اگر جگہ سے ہل جائے اور جڑے نرم ہوں تو وہ ٹینی ضائع ہو جاتی ہے تو یہ اس کو سخت رکھا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ ہلے نہیں تاکہ اس کی جو نرم نرم جڑے نکلتی ہیں وہ ٹوٹے نہیں تقریبا اس کو لگانے کا آئیڈیال ٹائم جو ہے وہ سامن ہے سامن کا مہینہ یہ ہارڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے دیسی مہینوں میں ہارڈ اور سامن جو بارشوں کا موسم ہوتا ہے یہ اس میں سب سے اس کی بہترین جڑیں اس میں نکلتی ہیں اور یہ بہترین آئیڈیال موسم یہ ہے اس کا دوسرا سیزن جو ہے وہ مارچ بھی ہوتا ہے مارچ میں بھی ائر لیرنگ کی جا سکتی ہے اور اس میں بھی جڑیں نکلتی ہیں باقی موسموں میں اگر ہم ائر لیرنگ کریں بھی صحیح تو ان کی جڑیں نہیں نکلتی اور یہ موسم اس وجہ سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں مارچ میں یہ سپراوٹنگ ہوتی ہے اور ان کے سارے پتے نکلتے ہیں تو یہ اور اس کے فوراں بعد شدید گرمی آ جاتی ہے تو یہ اس وجہ سے وہ موسم اس کے لیے آئیڈیال نہیں ہے لگا سکتے ہیں جڑیں بھی نکلتی ہیں لیکن ایک چیز ہم کمرشلی طور پر اگر کریں تو اس میں بہت ہی کم لوگ اس ٹائم وہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے ایک تو اس ٹائم ہم پھال بھی لیتے ہیں اور اس کی ٹینیم بھی اس وقت نئی سپراوٹنگ ہوتی ہے تو اس میں نکلتی ہیں تو وہ سارا پودہ ضائع ہوتا ہے اس وجہ سے بیسٹ موسم یہ ہے اسی موسم میں ہی ائر لیرنگ کرنی چاہیے اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو ہم کلم کے ذریعے بھی ہم تیار کر سکتے ہیں لیکن سب سے بیسٹ موسم یہی ہے کہ ہم اسے کلم سے بیسٹ ہی ہے کہ یہ ائر لیرنگ کے تھرو کریں تاکہ اگلے سال یہ پورا پودہ تیار ہو جاتے ہیں باقی مزید معلومات کے لیے سنگرن یہ ہمارا سارا باغ سنگرن سیڈلیس لیمن کا لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ائر لیرنگ بھی لگی ہوئی ہے میری ایک ویڈیو سنگرن سیڈلیس لیمن پہ بھی ائر لیرنگ کی ہے ابھی مزید بھی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی پہ بنا رہا ہوں تو وہ بھی دیکھیں باقی میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز مل سکیں آپ کو تمام پودوں کے بارے میں انفرمیشن انشاءاللہ دیں گے ڈھکی خجور کے بارے میں بھی ہے ساری اس کے لگانے کا طریقہ اس کا نکالنے کا طریقہ تو یہ میرا چینل ویزیٹ کریں آر ایم اگریڈین کے نام سے ہے باقی کوئی بھی معلومات آپ کو چاہیے ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں کسی بھی قسم کے پودوں کے بارے میں انفرمیشن لینے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی سنگر سیڈلیس لیمن کے پودے اور میٹھے کے پودے اگر آپ کو چاہیے ہو تو بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری لوکیشن ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہمارے یہاں سے پورے پاکستان میں یہاں سے پودے جا رہے ہیں اور لگ رہے ہیں سنگر سیڈلیس لیمن بہت ہی اچھی ورائٹی ہے تینکیو اللہ حافظ